کینوہ کر سکتے ہیں اور within five minute آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی فوٹو شاپ اسکل کی ضرورت نہیں ہے بہت ہائی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے سیمپل ہے سیمپل اس کے لنک پر جانا ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس کے لنک پر آپ نے جانا ہے اس کو آپ آن لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر اپلیکیشن انسٹال بھی کر سکتے ہیں بلیر سٹور سے اور اس کو آپ اپنے سسٹم کے اندر as a desktop application بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں تھوڑا سا overview میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں دین اس کے بعد آپ کو practical میں کر کے دکھاؤں گا کہ اس کے اندر چیزیں بنتی کیسے ہیں تو چلتے ہیں سیکھتے ہیں kenwa استعمال کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے google پر جاگنا ہے یہاں پر لکھنا ہے kenwa.com سب سے پہلی ویب سیٹ آئے گی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اچھا اب آپ نے اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ ڈاریک نہیں بنانا اگر آپ کی gmail ڈی بنی ہوئے تو آپ ڈاریک gmail ڈی سے بھی login کر سکتے ہیں یہاں سے آپ sign up free کر سکتے ہیں sign up یہاں سے بھی کر سکتے ہیں میں login کرتا ہوں میری gmail کے ڈی بنی ہوئے تو میں ڈاریک continue with google کر دے دوں دیں اپنی ڈی کو سے لکھ کر لیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس login ہو جائے گا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا تھوڑا سا cover view دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو جو بھی چیز ڈیزائن کرنی ہوگی آپ اس پر آگے کلک کر دیں گے اس کے template آپ کے پاس open ہو جائیں گے آپ اس کو click کر کے edit کر کے اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں facebook post ہے ویڈیوز ہے پریزنٹیشن بنانی ہے whiteboard ہے logo آپ نے ڈیزائن کرنا ہے اپنی company کے لیے یا کوئی کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس حساب سے پریزنٹیشن ہے cover photo آپ نے بنانا ہے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں figure story stories غیرہ بنانی ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں document کی آپ creation کر سکتے ہیں business card بنا سکتے ہیں invitation بنا سکتے ہیں facebook ویڈیوز بنا سکتے ہیں card land escape بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں آپ drag and drop کر کے within two to three minute four minute آپ اپنا design ریڈی کر سکتے ہیں موبائل ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس سارے template پڑے پڑے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سارے template یہاں پہ مل جائیں گے یہ آپ کو series وغیرہ بھی یہاں پہ آپ easily design کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر series وغیرہ بھی سیکھیں گے series professionally آپ کس طرح آپ بنا سکتے ہیں free of cost ٹھیک ہے all template کے اندر business آپ کے business template یہ رہے اس کے اندر presentation ویب سائٹس graph planner اور بہت ساری چیزیں تو ہم چلتے ہیں one by one اس کو سیکھتے ہیں canva پہ میں نے click کر دی اس کے logo پہ یہاں پر اب میں آ جاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں بناتا ہوں logo logo پہ click کر دوں logo پہ جب click کریں گے تو آپ کے پاس دو طرح کی باہر آ رہی ہوں گی sidebar ایک sidebar ہے یہاں پہ آپ کو elements اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ کو ڈیو میں آرڈی آپ کو یہ دیکھیں animation آگئی ٹھیک اسی طرح آپ نے یہ اس پر لگانے وہ بھی آ جائے گی اگر آپ نے new picture کو یہ upload کرنی ہے اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ نے کوئی system سے اندر سے جا کے picture تو اب یہاں سے جا کے upload file پہ click کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی picture وغیرہ upload کر سکتے ہیں جیسے میں یہ کر دیتا ہوں چلیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ picture آ گئی اس کو میں click کروں گا تو یہاں پہ drag and drop آ جائے گی اگر آپ نے اس کو delete کرنا تو اوپر delete کو option بھی آپ کو مل جائے گا یہاں سے آپ delete کر سکتے ہیں fillwork میں اس کو بھی یہاں سے delete کر دیتا ہوں اب میں آتا ہوں بیک سا یہاں سے آپ text لگا سکتے ہیں کوئی بھی text آپ لکھ کر اس کو edit کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں delete کر دیتا ہوں اور اس کو بھی delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کوئی sale کا اپنے option لگانا تو sale کبھی آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح photos ہمارے پاس بہت ساری پڑی ہیں audios آپ نے لگانا ہو وہ لگا سکتے ہیں background color اگر آپ نے دینا ہو یہاں سے دے سکتے ہیں یہ سارے design template آپ کے باس ready made پڑے ہوئے آپ easily ان کو use کر سکتے ہیں ان پر click کر گئے اب آتا ہم لوگوں کی طرف ہم نے اگر ایک logo design کرنا ہے professionally logo design کرنا تو وہ کس طور ہوگا ہمارے پاس ساری category آپ نے name کا logo design کرنا ہے تو name کے حساب سے آپ کے بس یہ چیزیں آ جائیں گی چلے میں آپ کو کر کے دکھا دوں ایک یہاں سے ہم چلے میں یہ لے لے دوں اس پر آپ double click کر کے edit کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جب click کریں گے سائٹ پر تو یہ automatic set ہو جائے گا اگر آپ نے اس drag and drop کر کے ادھر ادھر کرنا ہے تو وہ بھی آپ easily کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے نام کا logo create ہو گیا اگر میں نے اپنے نام کا logo create کرنا ہے تو وہ بھی ہو گیا تو اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ اور create کرنا تو آپ یہ دیکھیں وہ بھی کر سکتے کریں گے آپ یہاں جائیں گے سب سے اوپر فائل آ رہا ہے فائل پر click کریں گے download پر click کریں گے اور یہاں پر آپ آپ کے پاس option آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں سے pdf میں بھی آپ download کر سکتے ہیں png میں بھی کر سکتے ہیں jpeg میں بھی کر سکتے ہیں mp4 اگر ویڈیوز آپ بناتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں gf format میں بھی کر سکتے ہیں تو ہم سے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے jpeg format پر کرتے ہیں کلک کرتے ہیں اور download کر لے گا یہ ہمارے پاس download گیا اگر یہ دیکھ سکتے ہیں میرے system میں بھی آ گیا تو اس طرح آپ logo design کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید میں لوگوں کی categories بتاؤں گا کہ اس میں لوگو آپ کس طرح design کر سکتے ہیں اور پاکی اس کے اندر facebook post ہیں template ہیں business cards ہیں invitation cards ہیں cv's ہیں professional cv's آپ کس طرح بندہ سکتے ہیں اور یہی وہ tool ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے سیکھ لیا آپ easily freelance کے اوپر اسے ایسے بھی کما سکتے ہیں یہ کوئی fraud نہیں ہے یہ real چیز ہے آپ اس tool کو اس tool پر آپ کو جب expertise ہو جائیں گی تو آپ easily اس کے ذریعہ freelance سے پیسے کما سکتے ہیں چینل کو subscribe کر دیں اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تا کہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے notification مل سکیں ملتے ہیں یہ نکس ویڈیو men